اسلام علیکم جی میرے پیر ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خیرے سے میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کے بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ صاحب دوستوں کو خوش رکھے عباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے جی آمین سمامین دوستو انہی دعاں کے ساتھ ولاق کا شروع کرتے ہیں آپ نے میرے ولاق کو اینڈ تک ضرور دیکھ رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اپنی سجیشن اور اپنی 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 اٹھ بجیرے ساتھ بجیرے اور میں ناہا کے آگیا ہوں تو ابھی تیاری کرتے ہیں یونی فارم پہن کے اس کے بعد آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ نے میرے اس ولاق کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے یہ آپ سے میں ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ اچھے تو پیار ویورز آج کی ویڈیو کا آپ نے تھم نل دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ہے میرے ایک ویورز نے کہا تھا کہ آپ جہاں پہ جاپ کرتے ہیں وہاں کا کمپلیٹ ویزٹ کروائیں تو آپ نے تھم نل میں جہاں میں جواب کرتا ہوں اسی دارے کا نام بھی دیکھ لیا ہوگا تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی سزوکی حبیب موٹرز رحیم ارخان یہ کاروں کا شہر ہو میں تھی سزوکی کا آتھورائز سیمریز ڈیلرشپ ہے اس پہ میں جواب کرتا ہوں ایزا کیا کام کرتا ہوں یہ انشاءاللہ پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج اس کا کمپلیٹ ویزٹ ہوگا جی تو ویڈیو بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ تو ابھی میں یونی فارم پہن چکا ہوں گی یہ یونی فارم جی سزوکی کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے ٹیگ بھی میں نے لگا لیا ہے جی اوپر اور گھڑی مگر اپیل لیا ہے اور ابھی بس ایک چیز رہ گئی ہے جو کہ میں اس کا بہت شوقیر ہوں پرفیوم لگاتے ہیں جی پرفیوم لگا کے بس یہاں سے نکنوں گا یہ جی پرفیوم آپ کو پتا ہے جی میں صرف اس برینڈ کا جو ہے پرفیوم یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی اور پرینڈ کا پرفیوم یوز نہیں کرتا ہوں بے شک اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے اوکے جی پرفیوم وغیرہ لگا لیا ہے بس اب یہاں سے روانگی کا ٹیم ہونا ہوا چاہتا ہے آپ نے دعا کرنا ہے کہ سفر صحیح سلامت سے بھی رہ گزریں کیونکہ یہ تقریباً 16-18 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے تو جی آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں صحیح سلامت اپنی دیسٹینیشن میں پہنچ ہوں ویورز یقین کریں کل سے میں نے جب خبر سنی ہے نا کہ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے بیس روپے کا بیس روپے پر لیٹر تو پہلی دفعہ میں نے مزاق سمجھا ہے میں نے اپنے دوست کو کہا جس نے مجھے یہ خبر بتائی نا کہ پیٹرول جو ہے بیس روپے مہنگا ہو چکا ہے میں نے کہا یا دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کا کہتے سار آپ وہ تو دیکھیں فیس بک تو دیکھیں کیونکہ اس ٹائم تک میں نے فیس بک نہیں دیکھے دی میں نے جیسے فیس بک کھولی نا تو یقین کریں پہلی پہلی خبری پیٹرول مہنگا ہونے کی تھی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا یقین کریں کل شام رات تک بھی یہی حالہ اپنا طبیعت جو ہے اس طرح سوچ و بیچار میں جو ہے میں گم رہا کہ یہ کیا ہوگا آخر تو بس اب یہی ہے کہ جی اب یا تو کسی کسی شیرنگ کر کے جانا پڑے گا روزانہ یا پھر بس پہ جانا پڑے گا اپنی جو ہے بھوجن باطرہ کا سمان جو ہے وہ بھی ساتھ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوپیر کو بھوک بھی لگ سکتی ہے تو بھوک لگ سکتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کسی سے مانگنا تو پھر اچھا نہیں لگتا نا اپنے پاس ہونا چاہیے بہت دفعہ دل تو نہیں کرتا دوپیر کے ٹیم کھانا کھانے کو مگر جب سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے پھر دل میرا بھی کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہر کچھ چیز کھانے کی تو میرے گھر سے جو میرا بس ٹاپ ہے جہاں سے بس رحمیر خان سٹی کی طرف جاتی ہیں وہ تقریباً کوئی پانچ منٹ کا ہے پانچ منٹ کی پیدل جو ہے چل کے جانے کا جو ہے موڈ سیکل پہ جائیں تو پھر اڈے پہ جانے کے لیے آدھا منٹ لگتا ہے یا ایک منٹ لگتا ہے تو وہاں سے بس آتی ہے بسیں تقریباً اس ٹیم جو مینی کوسٹر ہوتے ہیں وہ رحمیر خان کی طرف جارے ہوتے ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوتی کہ بس نہ ملے ہر ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ بس جاری ہوتی ہے مجھے ایک شک پڑھ رہا ہے کہ بس والے بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا کرایا بڑھایا ہوا ہوگا پہلے اسی روپے لیتے تھے تو اگر انہوں نے سو کا نوٹ دے دیتے تھے تو وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے چپ کر کے تو میں یہی کرتا تھا اسی روپے جو تھے روپی زیٹی وہ کھلے کروا رہتا تھا اور ان کو وہی دے دیتے تھے اور چپ کر کے لے لیتے تھے اور واقعی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کرایا تھا وہ بھی یہی تھا رہی میر خان اور کوٹ سمابہ کا اسی روپے تو آج میرے خیال میں انہوں نے جو ہے وہ منظور شدہ کرایا بھی جو ہے وہ سو روپے کیا ہوا ہوگا یہ رہا جی ہمارے ہمارے شہر کا جو ہے وہ بس ٹاپ ٹھیک ہے اب یہ سامنے جو بس گڑی ہوئی ہے اس میں سیٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منٹ کے پیچھے جیسے یہ روانہ ہوگی تو اس کے پیچھے ایک اور بس آ جائے گی تو میں اس میں بیٹھ جاؤں گا ظاہری سے بات ہے یار کرایا دینا ہے پھر کھڑے ہو کے کیوں جائیں یہ جو ہے یہ ایک منٹھار بس آ گئی ہے ہم نے کالیج میں جو ہے اسی بس میں جو ہے اسی کمپنی کی بس میں مفت سفر کیا ہے اور ویسے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ طالب علم جو ہے ان کی دعایاں بے شک سو طالب علم بھی ہوتا تھا تو اس بس پہ چڑھ جاتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ جی بس سے میں اتر چکا ہوں چلیں یہاں سے آکے شروع کرتے ہیں پھر آپ نے اس ملاہ کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے مین روڈ جو پورٹ سمابہ سے ریمی ار خان کی طرف آ رہا ہے اور اس شو روم کا جو ہے آپ نے نام تو دیکھ لیا ہے سزوکی حبی موٹرز ریمی ار خان اس کا بوڈ سائن بوڈ جو ہے اور یہ شو روم کا جو ہے اس روڈ سے داخلی راستہ ہے اور سامنے جو شیٹ بنا ہوا ہے یہ سزوکی سرٹیفائیڈ کار کا بنا ہوا ہے چلیں آپ آگے چلتے ہیں یہ اس شو روم کا سزوکی حبی موٹرز ریمی ار خان کا جو ہے ڈسپلی ہے جو کار کا ڈسپلی ہے اندر سے میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ویزٹ کروں گا کون کون سے کتنی کتنی کسم کی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں یہ سامنے جو ہے اس ادارے کا اس شو روم کا سزوکی حبی موٹرز کا جو گراسی اریا ہے لون ہے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے سام ٹیم بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سامنے جو روم ہے یہ ایمپلائی ریسٹ اریا ہے اور یہ سامنے ٹک شاپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ والا راستہ جو ہے یہ جاتا ہے جی سروس کی طرف ٹھیک ہے کیونکہ آفٹر سیل بھی ہے نا سیل اور آفٹر سیل میں اپنی اٹینڈس لگاتا ہوں اٹینڈس مشین جو ہے وہ کمپیوٹر رائز ہے جو لیٹ ہوتا ہے کیا ہو گیا دو دفاع ٹرائی کرنے کے بعد جو ہے تیسری دفاع میری حاضری سکسس ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ خان صاحب ہے جی السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے شاہر کریے سے اوکے جی اب حاضری لگا لی اب بس تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے زیاری سی بات ہے بس سے اترنے کے بعد جوتہ وغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے لوگ جو ہے پاؤں رکھ دیتے ہیں اوپر ان کو تو احساس نہیں ہوتا کہ یار 20-25 منٹ لگا کے ہم نے اس کو پولش کیا ہے تو اب سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہوتا ہے اللہ کے پاک نام سے جو ہے وہ ہم لوگ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں جی آپ لوگ بھی اسی طرح کیا کریں صبح کی نماز تو سب لوگ ادا کرتے ہیں الحمدللہ میں نے بھی اور جہاں پہ کام پہ جاتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اس کے بعد پہ دوسرے کام تلاوت قرآن پاک کا آغاز کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کمپلیٹ ویزٹ کروں گا ورکشاپ کا بھی اور سیلز ڈپارٹمنٹ کا بھی اور تمام دفاتر کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا زَلْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کمان صلی تالہ ابراہیم وعالی ابراہیم اللہم بارک على محمد وعالی محمد کمان بارکت على ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی اللہ خیرات حسناتا وقن عذاب النار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب المیزان ربنا ظلمنا انکسنا وإن لم تغفر لنا واترحمنا کونن من الخاسرین اللہم جرنا من النار اللہم من نحیتہو منا فاہنہی علی الاسلام من توفیتہو منا فتوفہو لعیمان اللہم اغفر لی زنبی وغصیع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتظہرین وصل اللہ تعالی لا رسول خیر خلق محمد وعالی آلی وصحابی اطمان ورحمت قجار رحم لا الہ الا اللہ السلام علیکم خیر مبارک آج تا خیر مبارک خیر مبارک چلیں جی یہ تو الحمداللہ صبح کا آغاز تھا تلاوت قرآن پاک ہوئی دعا ہوئی اور اس کے بعد صاحب لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کیا ہے اب انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ سزوکی حبی موٹرز ریمی ارخان کا ایک ویزٹ کروایا جائے گا ہمارے سرویس سٹینڈرز دکھائے جائیں گے آپ کو کام کرنے کی جہاں پہ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے وہ جگہیں دکھائے جائیں گی اپنے ٹولز اور ایکیومنٹس سے ہم آپ کو جو ہے مطارف کروائیں گے تو استاد اجاز میرے ساتھ ہوں گے ہم آپ کو جو ہے یہ کمپلیٹ ویزٹ کرواتے ہیں جی اپنے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ تو جی دعا ہوئی دعا کے بعد سب سے پہلے آتا ہے جی ریسیپشن کے ایریا ریسیپشن کے ایریا میں آپ کو جو ہے ملواتے ہیں اپنے سرویس ایڈوائزرز جو ہیں یہ جی زیادر حیمان صاحب ہے اور علی حمزہ ایک سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے جی یہ ہمارے اپلائی جو ہیں وہ کہہ ہوئے ہیں اپنا ٹریننگ پہ یہ زیادر حیمان بھائی ہیں یہ یہاں پہ جو بھی گاڑی آتی ہے اس کا جوب کارٹ بناتے ہیں اور اس کی مطلب کے کمپلیٹ بلنگ تک کا پراسس دوسری طرف آج ہے علی حمزہ علی حمزہ ہمارے ویورز کو سلام بھی کر لو سلام علیکم دعا میں تو آپ تھے نہیں کیونکہ آپ نے نہیں آنا ہوتا اس میں تلاوت میں تو یہ علی حمزہ یہ ورانٹیک معاملات کو دیکھتے ہیں بہت بھی سر انجان دیتے ہیں اور حمان صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہئے ہم تو میرے گھر میں ملے بھی ہیں دعا میں ملے اس سے پہلے جی ریسپشن کے بعد پھر باری آتی ہے ہماری جو بیز ہیں جہاں پہ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے جہاں پہ لفٹ لگی ہوتی ہے ہم اس کو اپنی میکنیکل لینگویج میں بے بولتے ہیں یہ اجاز احمد جو سزوکی حبی موٹر کے ٹیکنیکل اڈوائزر ہے ان کی بے ہے اور یہ سزوکی سٹینڈر کوالیفیکشن سسٹم ٹھیک ہے اور یہ سزوکی سٹینڈر کے این مطابق یہ بے بنی ہوتی ہے یہاں پہ جدید ٹولز ہوتے ہیں آئیے آپ کو ہم ان ٹولز کا ویزٹ بھی کرواتے ہیں یہ جی ہماری ایک جدید قسم کے جو ہے وہ اسسس کیو اس جو ہے وہ ٹول ٹرولی ہے اس میں تمام قسم کے جو ہے وہ ہمارے ٹولز ہوتے ہیں یہ سیکنڈ یہ سیکنڈ جی تھرڈ دیکھاؤ آگے ٹھیک ہے چلیں آگے اوکے جب بھی کوئی ٹیکنیشن کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھ پہ گلپس کا استعمال کرتا ہے تاکہ گاڑی پہ کسی قسم کے کوئی نشان وغیرہ نہ آئے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ سیکیو گیج اور یہ ورنیل کیلپر ہوتا ہے یہ گاڑی میں کہیں اگر کوئی نویز بغیرہ انجن میں آ رہی تو اس کو چیک کرنے کے لیے اور یہ ٹارک ریچ ہوتا ہے کوئی بھی نٹ بولٹ یہ استاذ صاحب بغیرہ ٹارک ہے یعنی اپنے انداز سے ٹیٹ نہیں کرتے ہیں اور یہ بیٹری ٹیسٹر ہوتا ہے اور یہ ڈیل کیج ہوتی ہے اس کو کھولنا استاذ یہ جو ہے کوئلنٹ ٹیسٹر ہے گاڑی میں جو کوئلنٹ ہوتا ہے اس کی وزکاسٹی بغیرہ کو اس کے جو فریزنگ پوائنٹ کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہے اپنا بریک فلو ٹیسٹر اور استاذ جی آپ اس مشین کو دیکھیں یہ مشین سامنے کون سی ہے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ فور گیس انوائزر ہے جو پیٹرول وغیرہ سیٹی ہا یہ پہلے یوز ہوتے تھی لیکن اب نہیں ہوتے گاڑی ہمارے پاس سپار پلک کلینر سپار پلک کلینر جو ہے سپار پلک کلینر ٹھیک ہے ہمارے پاس سپار پلک سپار پلک سپار 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 ٹھیک ہے یہ کھنی شاٹ تو نہیں ہے چلیں آجائیں آپ بلک شاپ کے باقی آریہ کا ہم وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرے نمبر پہ یہ لفٹ آرہی ہے ٹھیک ہے یہ پہ یہ بچے کام کرتے ہیں اس کے ٹول وغیرہ یہ ہے وہ پہ بھی ٹول ٹرول ٹرول ہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ اس کے سامنے ہی ہی سامنے والی بی آج ٹھیک ہے یہ لفٹ ہے ہمارے بریک ٹیسٹ کرنے کے لیے جو کمپنی میں لگایا ہوتا ہے یہ 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 رہیمیر خان میں بھی اور میرے خیال میں کہیں بھی یہ مشین نہیں لگائی جاتی ہے ہمارے پاس چیزر لفٹ ہے مسیزر ہے چیزر لفٹ چیزر سیزر لفٹ یہ 40 لفٹ ہے چیزر بے ہے اس کے سامنے بھی چیزر بے ہے اس کو آپ جلتے ہیں ہم ہم الاکریشن الیکریشن کا ہے جہاں پہ ایسی کا کام ہوتا ہ ہمارے پاس علوکر ہمارے پاس بیٹری ٹیسٹر ہے یہ بیٹری ٹیسٹر ہے چارجر ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیسی گیس کو چارج کرتے ہوتے ہیں یا پھر نکان کرتے ہوتے ہیں اس مشین کی انسپیکشن وغیرہ بھی پراپر ہوتی ہے جی ٹھیک ہے اب یہ پانچ تین دو ہزار تیس کو اس کی انسپیکشن ہوئی تھی نیکس انسپیکشن اس کی پانچ نو دو ہزار تیس کو ہے یہاں اس میں جو ہے ان کے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے یہاں پہ ان گاڑیوں کا کام ہوتا ہے اے سی وغیرہ کا الیکٹریشن سے ریلیٹر جو ہے یہ ویل بیلنس آ رہا ہے جی سنسر مشین ہے جی جس پہ ہم ٹائر کو بیلنس کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جب جدید قسم کا جس سے ہم ٹائر ریٹلیسمنٹ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹائر چینجر اور اس پہ ہم ٹائر ریٹلیسمنٹ کرتے ہوتے ہیں ہاں جی ہمارے پاس تھی انڈالی مشین ہے جس پہ ہم گاڑیوں کی علائمنٹ شاتی کرتے ہیں یہ ہم گاڑیوں کی علائمنٹ بغیرہ کرتا ہوتا ہے یہ عبدالعباب جی اس مشین کو آپریٹ کرتا ہے اور یہ ویلی مشین نے بتا دیں یہ کیا چیز ہیں یہ ویورز کو بتائیں نا آپ ٹھیک ہے یہ سنسر ہے یہ وائیللیس سنسر ہے اس پہ کوئی وائیلس اعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ سنت سنسر ہے اس کے ساتھ کوئی وائیٹ کرتی ہوتی باقی جو سیکسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بائیویٹ کی جاتی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کی مشین ہے یہ بائیویلیس سینسر ہے اس کے ٹھیک ہے یہ صرف ہمارے پاس ٹو ویلز بے ہے ہمارے ٹو ویل مکینک جمیل صاحب اور یہ ہمارے پاس ٹو ویل لفٹ ہے جس پہ یہ بائیویل خاک کے بائی کا کام کرتے ہیں یہ ٹو ویلز ہے یہ جمیل صاحب جی ٹو ویل کے بہترین مکینک ہے جمیل صاحب ہی دے رہا ہے اپنا تعریف کریں خود آپ نے کون کون سے ڈپلوماز کیا ہے سٹیفیکشن کون کون سی آپ کے پاس کون کون سی بائی کا آپ کام کر لیتے ہیں ہمارا کام سزوکی کا ہے سزوکی سپیسلیس اس کے علاوہ آل بران کا کام بھی کر لیتے ہیں سزوکی کے کون کون سی موٹسیکلز کا کام آپ کر لیتے ہیں سزوکی جی ایس ون پیٹی جی آر ون پیٹی جکسر انوزوما انوزوما انٹروڈر یہ ہماری بانٹین ہے یہ جی پاک سزوکی کمپنی کی طرف سے مسٹر جمیل جو ہے وہ سٹیفائیڈ ٹیکنیشن ہے اور جی یہ ہمارے پاس ہمارے ٹیکنیشن محمد جمیل صاحب ٹو ویل کے ٹیکنیشن سکیل کونٹس ٹیکنڈ پوزیشن لیا ریجن ملکان میں ماشاء اللہ ماشاء ہمارے پاس ٹیکنیشن ہے تھانک یو جمیل بھئی تھانک یو تو ویورز یہ سزوکی حبیبورٹرز ریمیر خان کے آفٹر سیل ایریا کا وزیٹ تھا انشاءاللہ پھر میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سیلز بھی دکھاؤں گا سیلز دپارٹمنٹ جو ہے ڈسپلی جو ہے کون کون سی گاڑیاں یہاں پہ ہیں اور اس کے بعد باڈی شاپ جہاں پہ گاڑیوں کی ڈینٹ اینٹ پینٹ کا کام ہوتا ہے وہ ایریا بھی میں آپ کو وزیٹ کراؤں گا کیونکہ وہ انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں اس کا آپ سے ذکر کروں گا ویڈیو کیونکہ لنٹی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کو جو ہے زیادہ لنٹی نہ لے کے جائے جائے باقی جو ریمینے گیسہ ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھا آپ ساتھ دوستوں کا بے حد شکریہ اجازت چاہتا ہوں جی تب تک آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں اللہ حافظ